چلو میرے دوست تمہارا اب یہاں پہ دن ہوا ختم اب تمہیں ہم دیکھے جائیں گے باہر تمہارے نئے گھر میں زیادہ دن کے لیے نہیں ایک دو دن کے لیے جاؤتے بس تو بھائیہ سمان میں لے آیا ہوں سارا باہر اب یہ دیکھنے میں شاید ویسے لگتو نہیں رہا لیکن شاید آپ کو کم لگ رہا ہوں لیکن یہ بہت زیادہ سمان ہے اسلام علیکم جناب امید ہاں سب خیلیت سے ہوں گے تو بھائیہ زندگی بڑی مس چل لائی تھی ابھی ہولے ہولے کر کے کام تھوڑا نیچے آیا تھا تو ابھی اچانک صرف اون آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں آگئی ہے ایک شوٹ آئے 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 شوٹ وہ بھی رمضان میں اور شوٹ کب ہے شوٹ ہے پرسو جو مینز کہ آج پلان یہ کیا ہے کہ آج ہم سارا سمان نکال کے گاڑی میں کرتے ہیں لوڈ کل اس کو سیٹ اپ کریں گے جا کے اور پرسو ہے پرپر شوٹ تو ابھی میں جاتا ہوں اپنے روم میں اور اپنا خزانہ نکالتا ہوں بھار لے کر آتے ہیں چیزیں اور کرتے ہیں اس کو لوڈ گاڑی کے اندر تو جناب یہ ہے بھائی ہمارا خزانہ یہ سارے لائٹس کیامرہ کے بیکس پڑے ہوئے ہیں یہ ٹرائپوٹ سیکشن ہے سارا یہاں پہ یہ ڈوم پڑی ہوئی ہے اور بھائی بہت سارا سمان ہے تو اس کو آہستہ آہستہ کر کے باہر نکالنا شروع کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں گاڑی میں ڈالو گاڑی میں اس کو جانو میرے دوست تمہارا اب یہاں پہ دن ہوا ختم اب تمہیں ہم دیکھے جائیں گے باہر تمہارے نئے گھر میں زیادہ دن کے لیے نہیں ایک دو دن کے لیے جاؤں پہ بستو بھائیہ سمان میں لے آیا ہوں سارا باہر اب یہ دیکھنے میں شاید ویسے لگتو نہیں رہا لیکن شاید آپ کو کم لگ رہا ہو لیکن یہ بہت زیادہ سمان ہے اب اس سارے سمان کو جو ہے ہمیں اس ٹرولی پہ فکس کرنا ہے تو اب میں اس کو سب کو آرینج کرتا ہوں تاکہ حرام سے یہ گاڑی میں چلا جائے تو بھائی ایک ٹاسٹ تو ہوا کمپلیٹ گاڑی میں ڈال دیا سمان سارا اور اکل جائیں گے اس کو سیٹ اپ کو آرینج کرنے کے لیے تو اگر موقع لگا تو میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا لیکن ہوتا یہ کہ شوٹ پہ بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے تو پھر کیمرہ نکال کے وہ ویڈیو بنانے کا ٹائم ملتا نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں کچھ اگر لگا چانس تو وہاں کی بھی آپ کو کچھ کلپس دکھائی جائیں گی تو سین کچھ ایسا ہے کہ اب وہ کیا ہے ٹائم افتاری کا تو جاتا ہوں میں نیچے اور دیکھتا ہوں کہ افتار میں کیا ہے ویسے بھی خیر پینیو تو اپنا روز کا ایک ہی ہے اب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا تو ارادہ وہی ہے لینے کا لیکن اگر کوئی نئی چیز مل گئی یا کچھ الگ موٹ ہو گیا کھانے کا تو وہ اٹھا کر لیں گے اچھ بھئی ٹائم ہو گیا ہے زیادہ اور مجھے لگ رہا ہے میں لیٹ ہو گیا ہوں کیونکہ یہ نو نے لائٹس فائٹس چلا دی ہیں سورج تقریباً ڈھل چکا ہے ابھی ہو رہا ہے چھے بیس اور افتار میں تقریباً تقریباً بیس بائس منٹ رہ گئے ہیں تو بھاگتا ہوں میں نیچے اور لے کر آتا ہوں آج نا بھائی اپنے جذبات میں کابو نہیں کر سکا یہ اپنے نورمل آئٹم کے ساتھ میں نے آج ایک آلو کا سموسہ بھی لے لیا بہت دل ہو رہا تھا یار پورا رمضان نہیں کھایا نہیں ایک آتھ دفعہ شاید کھایا بیچ میں لیکن وہ اس کالٹی کا نہیں تھا گرم گرم نہیں ہو رہا تھا تو یہ آج اس نے نا دماغ خراب کر دیا میرا تو میں ایک اٹھا کے لیے آیا بس کبھی کبھی تو چلتا ہے سمان سارا جا چکا ہے اور روم ہو گیا ہے ایک نم خالی تو یہ کچھ کیمرہ کے بیگز ہیں یہ میں نے روک لیا ہے خیر سارے بیگز نہیں جائیں گے کل یہ والا بیگ جائے گا میرے ساتھ اور ایک یہ والا جو بیگ ہے یہ جائے گا اور یہ جو ہے نا بھائی یہ ہیڈ فون یہ بھی خیر میرے ساتھ جائے گا کل اور یہ میرا فیوریٹ ہیڈ فون ہے اس کی جو ساؤنڈ کالٹی ہے نا کیا بات ہے یار خطرناک لیبل کے کچھ آڈیو آتا ہے اس کے اندر اور پلکل رو آڈیو سنائی دے گا آپ کو نوائز وغیرہ جو روم کے اندر آپ کو آری ہے نا ایک ایک نوائز اس میں آپ کو سننے میں آتی ہے تو بیسٹ چیز آئی ہے ایک ایسے آپس کی بات ہے یہاں پہ جو آڈیو ریکارڈ کرتا ہوں اس کی آواز میں بڑا ڈیفرنس ہے اور جو میں اس روم کے اندر آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کی اب آپ سے بڑا ڈیفرنس ہے تو یہ میں نے بلکل ابھی فیل کیا ہے تو میں یہاں بات کرتے کرتے اگر میں ادھر آ جاتا ہوں سیم ڈسٹنس ہے میرا مائک سے اور کیمرہ سے تو یہ نئی چیز ملی ہے مجھے اپنے آفس کے اندر کیونکہ یہ جو روم ہے یہ ہے ساؤنڈ پروف سب دیکھو شیشے میشے لگے میں بھار اور اگر آپ اس کو یہاں سے کلوز کر دیتے ہیں تو اب میرے خیال سے ساؤنڈ کی کالیٹی جو ہے نا وہ اور بھی کوئی زبردست قسم کی آ رہی ہوگی آپ کو اچھا میں سے نا مذہب بھی بتاؤں پاکستان میں میں نے شوٹس کیے ہیں اور اچھے بجٹ کی شوٹس بھی کیے ہیں لیکن اس میں کبھی بھی میں نے سارا ایکیپمنٹ وغیرہ آرینج کرنا اس کو مینج کرنا یہ میں نے کبھی کام نہیں کیا وہ ساری ٹیم تھی وہ کرتی تھی میں خالی بیٹھ کے ڈائریکٹ پاکستان کرتا تھا اس طرح کا ہوتا تھا ماملہ تو یہاں پر جو ہے نا دبی میں وہ لائف بڑی انڈیویجول ہے تو آپ کو ساری چیزیں خود مینج کرنی ہے اپنا سامان سارا سامان کر رکھنا ہے شوٹ بھی اپنا خود کرنی ہے پھر اس کو اٹھا کر لے کے جانا وہاں پہ انپیک کرنا اس کے بعد پیک اپ سارا خود کرنا تو چیزیں بڑی ڈیفکلٹ ہو جاتی ہیں تو پھر میں یہاں پر اس ہی حساب سے پلاننگ کرتا ہوں اگر کہیں پہ کچھ اس طرح کا شوٹ ہے جس میں ہمیں لائٹس زیادہ چاہیے اور ملٹیبل کیمرہز یوز ہو رہے ہیں تو میں ایک دن پہلے جا کر لکیشن کے اوپر سارا سیٹ تیار کر دیتا ہوں اور میرے ساتھ ایک لڑکا ہوتا ہے ریحان کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میرے ویڈیوز میں تو ریحان اور میں اکثر ساتھی ہوتا ہے ان سب چیزوں کے اندر تو پھر بھی پاکستان میں جب ہم کام کرتے تھے تو اٹلیس ہمارے پاس ساتھ آٹھ لوگ دس لوگوں کی ٹیم ہوتی تھی اور یہاں پہ ہمیں بس ایک دو لوگوں کو ہی منیج کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی ایوینٹس ہوتے ہیں جس کے اندر میں اکیلہ ہی جاتا ہوں اور اس میں سمان بھی کبھی زیادہ ہوتا ہے تو تب اکیلے مینج کرنا ہوتا ہے اس میں خریحان بھی ساتھ نہیں ہوتا تو یہاں پہ آپ کو نا انڈیویجولی سارے کام کرنے ہوتا ہے اتنا ایزی نہیں ہے لیکن اب یہ ہے کہ کام کرتے کرتے عادت ہو گئی ہے تو اب اتنا زیادہ difficult نہیں لگتا لیکن جب میں آیا تھا شروع میں اور یہ سب چیزیں میں نے دیکھی اور اس طرح سے کام کرنا تھا تو اس ٹائم مجھے تھوڑا سا مشکل لگا تھا لیکن یہاں کی مارکٹ اور پاکستان کی مارکٹ بڑی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس پانی بلانے کے لیے بھی ایک لڑکا موجود ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہے لیبر سستی اور یہاں پر کیا ہے لیبر ہے ٹھیک ٹھاک مہنگی تو ادھر کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کام جو ہے وہ ایک بندے سے لے لیے جائے اسی طرح سے یہ میری ایک ٹپ بھی ہے آپ لوگوں کے لیے جو لوگ یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں تو وہ ملٹی ٹاسکنگ دسکرپشن ہے نا آپ اس پر کام نہیں کرتے فر ایکسیمپل آپ کا جوب ڈسکرپشن ہے گرافک ڈیزائنر کا تو وہ کوشش کریں گے کہ یار آپ ویڈیوز بھی ایڈٹ کر دو آپ اینیمیٹ بھی کر دو تو وہ آپ سے ملٹیپل کام لینا چاہیں گے تو اگر آپ کے پاس ملٹی ٹاسکنگ وانا آپشن ہوگا نا تو وہ آپ کے لیے ایک بینیفیشل ہے تو بھائیا کوشش میری یہی رہے گی انشاءاللہ کہ میں اپنی ویڈیو سے کسی نہ کسی بندے کے لیے کوئی ایسی انفرمیشن دے دوں جو اس کے لیے یہاں آنے میں ایک آسانی والا راستہ پیدا کر دے تو اس لیے کہتا ہوں کہ میرے دوست سبسکرائب کر دو لائک کر دو اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو کیونکہ میں انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں ذہن میں جو مجھے لے کر آنی ہیں تو ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملقات ہوتی ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ